اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موزز خواتین و حضرات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین آپ کی احادیث مبارکہ کا سبق مشکات المصابیح سے اور مشکات المصابیح میں سے جو مسائل اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہیں زکاة کے زکاة کے مسائل میں سے باب ہے صدقہ کرنے کی ترغیب دینا اور صدقہ روکنے سے بچانے کا حکم ایک ہزار آٹھ سو چھے سیمیں حدیث ہے کتاب میں تیرمی حدیث ہے باب میں وعن عبی الدردائی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا سَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِندَ مَوْتِهِ اَوْ يُعْطِقُ قَلَّذِي يَحْدِي بَلْكَ يُحْدِي اِذَا شَبِعَ رَوَهُ أَحْمَدُ موزز خواتین و حضرات یہ حدیث میرے علم کے مطابق صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے حدیث کے راوی سیدنا بودردار رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں اور اس حدیث کا ترجمہ ہمیں حلا کر رکھ دے گا بشرتے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہت فرمایا جو شخص موت کے وقت صدقہ کرتا ہے یا غلام ازاد کرتا ہے بلکل اس شخص کی طرح ہے جو پیٹ بھرنے کے بعد باقی کھانا جو ہے وہ فالتو فضول سمجھ کر کسی کو عطیہ کر دیتا ہے تو اصل میں یہ حدیث مبارکہ بنیادی طور پر جو سبق ہمیں پڑھا رہی ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان آزاد ہو جب انسان صحت مند ہو ٹھیک ٹھاک ہو اپنے دل میں دوسروں کا درد محسوس کرتا ہو تو اصل میں صدقہ دینے کا صحیح وقت وہ ہوتا ہے اس میں ایک اور چیز بھی آپ شامل کر لیں کہ جب آپ اپنے حالات کو دیکھیں جب آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے حالات بلکل ٹھیک ہیں تو اپنے حالات کے دوران اپنے اچھے حالات کے دوران آپ اللہ تعالیٰ کی رحم میں صدقہ کریں تو اصل میں صدقہ کرنے کا عجر و ثواب آپ کو اسی وقت ملے گا لیکن جب آپ موت کے وقت صدقہ کریں گے تو وہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اس کا عجر و ثواب نہیں ملے گا لیکن اس کا عجر و ثواب وہ نہیں مل سکتا جو کہ عام حالات میں ملتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے